جواب مذہبی حالت حضرت مسیح علیہ السلام سے کب جہود حقائد کی لحاظ سے کئی جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے نمبر ایک صدوقی اس جماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کے عمال نیک و برد کی سزا اسی دنیا مل جاتی ہے قیامت آخرت میں جزا و سزا حشر و نشر سا بات غلط اور بے بنیاد ہیں نمبر دو فریسی اس جماعت کے لوگ قیامت آخرت میں جزا و سزا کو حق سمجھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے یہ ضروری سمجھتے تھے کہ دنیا کی لذات سے کنارہ کشی اختیار کی جائے چنانچہ وہ عبادیوں سے حلق خانقاؤں میں زنگی بسر کرتے تھے ایک وقت ایسا ہیا کہ جب ان کی خانقائیں بدکاری کا اڑا بن گئے وہاں ہر قسم کی بدکاری کا ارتکاب کیا جانے لگا صفحہ نمبر اٹھاسی نمبر تین کہان یہ لوگ مذبی رسوم اور خدمت حیکل بجالاتے تھے لیکن ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ انہوں نے مذبی رسوم اور خدمت حیکل کو دجارتی کاروبار بنا لیا تھا یہاں تاکہ ہر رسم اور خدمت حیکل پر نظرانے لیتے تھے اپنی تحسینفات کو کتاب الہی کا درجہ لیتے تھے نمبر چار احبار اور فقیہ یہ لوگ مذب کے جارہ دار سمجھ جاتے تھے اور عوام میں سب سے زیادہ مقبول تھے یہ جنت کے پروانے لکھتے تھے اور لوگوں سے اس کے بدلے میں بھاری رکم وصول کرتے حرام کو حلال اور حلال کو حلال کو حرام ٹھرا دیتے اور عوام میں یہ تاثر پیدا کر دیا تھا کہ حرام اور حلال کچھ نہیں مگر وہی جس کو حرام یا حلال قرار دے دیا دائرت المعارف میں یہود سے متعلق جو مقابلہ ہے اس کی تاریخی مواد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بوسر سے پہلے یہود کے قائد و عمال کا یہ حال تھا کہ مشرکانہ رسوم و قائد کو جس و مذب بنا چکے تھے جھوٹ فریب گوگز و حسد جیسی بد اخلاقیوں کو تو امنان اخلاق کری مانا کیسی ادیرہ کی تھی اور بجائش رمسار ہونے کی وہ ان پر فخر کا اظہار کر دے تھے اور ان کے علماء اعبانت و دنیا کے لالج اور حرس میں کتاب اللہ کو تحریف کی یہ بغیر نہ چھوڑا عوام سے نظر اور بینٹ حاصل کرنے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے سے بھی دریخ نہیں کیا اور اس طرح قانون اللہ کو مساہ کر ڈالا سیاسی زندگی حضرت سلمان علیہ السلام کی وفاق کے بعد سلطنت یہود پر زوال کے بادل چھانے شروع ہوگے اور یود تشتت اور فطرہ کا شکار ہوگے نو سو اکتیس کافمی میں فلسطین کے دو ٹکڑے ہوگئے شمالی سلطنت میں بنو اسرائیل کے دس قبیلی آباد تھے اس کا نام سلطنت اسرائیل تھا جنوبی سلطنت کو اسرائیل والوں نے سات سو بائس کافمی میں نیستو نابود کر دیا اور جنوبی کو بابل والوں نے ان مسائب کے دور میں یہود رو رو کر دعائیں مغتے کہ حضرت دعوت کی اولاد میں کوئی ایسا بادشاہ پیدا ہو جو دشمنوں کو تباہی کی گھڑے میں اتا کر یہود کی اسمر کو دوبارہ قائم کرے جب یہود کی تمام امیدیں مایوسی میں بدل گئیں تو ایک دوسرا مترادف خیال تسکین کا باعث بنا وہ یہ کہ اسرائیل کے متفقہ اسپاہ کی پھر حکومت قائم ہوگی اسی زمانہ میں سرکندر تمام اشاہ پر چھا گیا اور ایران میں آ کر تمام آتش قدوں کو ختم کر دیا حیکل سلمانی کو ملک شام کے یونانی بادشاہ نے پھر پیون خاک کر دیا مقدس صحیفوں کو جلا دیا اور یہودیوں کو مظالم کا تختہ مشک بنایا اس حالیوں میں نیا جوش پیدا ہوا یہود مقابی کی قیادت میں یہ مظالم اور مسائب کا دور ختم ہوا صفحہ نمبر ننم اور یونانی کو شکست دی تھوڑی عرصے بعد مقابی کے جائے نشینوں نے رہایا پر ظلم اور تشہدت کرنا شروع کر دیا جو کہ مقابی حضرت دعوت علیہ السلام کی نسل سے نہ تھے اس لئے یہود پھر ایسے مسیح کا انتظار کرنے لگے جو ان کی کھوئی ہوئی جاہا حشمت کو قائم کر لے اسی زبانہ میں پوچی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور مقابی کا دور بھی ختم ہوں گیا یہود پھر غیر قوم کی غلامی کی زنجیر میں جگڑ گئے ایسے پورا شعب زبانہ میں یہود مسیح کی آنے کا شدت سے انتظار کرنے لگے سوال حضرت یسو علیہ السلام کی پیدائش کے حرات انجیل اور قرآن میں جیل کی روشنی میں بیان کریں جواب انجیل متی کا بیان اب یسو کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگلی یوسف کے ساتھ ہوئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ رول قدس کی قدرت سے حاملہ پائی گی پس اس کے شور یوسف نے جو راست پاس تھے اور اسے بدنام نہیں کرنا جاتے اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتے نے اسے خواب دکھائی دے کر کہا اسے یوسف ابن دہود اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں وہ رول قدس کی قدرت سے ہے اس کا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اسی لیے ہو جو خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو کے دیکھو ایک ہماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام اما نوائل رکھیں گے جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے جب یسو ہیرو ودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت الحلم میں پیدا ہوا تو دیکھو کہ موجوسی یورپ سے یہ کہتے ہوئے ہے کہ یہودیوں کا باہر جو پیدا ہوئے وہ کہاں ہے کیونکہ یورپ نے اس کا ستارہ دے کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یہ سن کر بادشاہ اور یورپ کے سب لوگ گھبرا کے اور اس نے قوم کے سب سرداروں کا بنو اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کے پہدائش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے کہا یورپ کے بیت الحلم میں اس پر ہیرو دیس نے موجوسیوں کو بیت الحلم روانہ کیا اور جسو کا پتہ لگا کر اسے خبر دینے کو کہا لیکن موجوسی بادشاہ کو ملے بغیر دوسرہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے جب وہ روانہ ہو گئے تو خدا کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائے دے کر کہا اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا اور جب تک میں تو اس سے نہ کون وہی رہنا کیونکہ ہیرو دیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اس حلاق کرے پس وہ اٹھا بچے اور ماں کو لے کر مصر روانہ ہو گیا صفحہ نمبر نوے اور ہیرو دیس کی منہ تک مہین رہا تاکہ جو خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو غصے ہوا اور آدمی بیچ کر بیت الحلم اور ان کی سردوں کے اندر تمام لڑکوں کو حلاق کروا دیا جو دو کم برسو کے تھے نمبر ایک انجی لوکم میں یوسف مسیح کی پیدائش کا قصہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر و اگڈس کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کورنیس کے اہت میں تھی اور جب لوگ نام لکھانے کے لئے اپنے اپنے شہر کو گئے پس یوسف کی بھی گلیل کے شہر آسرہ سے دعور کے شہر بیت الحلم گیا جو یہود میں جہود دیا میں ہے تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھے یہ نام لکھانے جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وزائے حمل کا وقت تھا پہنچا اور اس کا پلوٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر جرنی میں رکھا کیونکہ اس کے واسس سرائے میں جگہ نہ تھی جب آٹھ دن پورے ہوئے اس کے خطے کا وقت دیا تو اس کا نام یوسف رکھا گیا ہے جو فرشتہ نے اس کے رہے میں پڑھنے سے پیشتر رکھا تھا پھر جب موسیٰ کی شریعت کے مطابق اس کے پاک ہونے کے چالے دن پورے ہو گئے تو اس کو یوریشیلم میں لائے تاکہ ہداوان کی آگے حاضر کریں قرآن مجید اور پیداشی مسیح قرآن مجید کا بیان اور کتاب مریم کو بھی مذکورہ کرو مریم بھولی کہ اگر تم پرحیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس نے کہا میں تمہارے پوردکار کا بھیجا ہوا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں مریم نے کہا میرے لڑکا کیوں کر ہوگا مجھے کسی بچے نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں فشتہ نے کہا یوں ہی ہوگا کہ تمہارے پوردکار نے کہا یہ مجھے آسان ہے اور میں سے اس طریق پر پیدا کروں گا تاکہ ان لوگ کے اپنی طرف نشانی اور ذریعہ رحمت و مربانی بنو اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہوگی اور اسے لے کر دور جگہ چلی گئے پھر دردرزہ اس کو خجور کے تنے کی طرف لے آیا کہنے لگا کہ کاش میں سے پہلے مر چکی اور بھولی بسری ہوتی اس وقت اس کی پائنیتی کی جانب سے فشتہ نے اس کو عباس دی کہ انہیں صفحہ نمبر اکانوے گمناک نہ ہو تمہارے پوردگار نے تمہارے نیچے پاک چشمہ پیدا کر دی اور خجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف فلاؤ تم پر تازہ خجوریں جھڑ پڑیں گی تم کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو اشارے سے کہنا کہ میں نے خدا کے لئے روزے کی نیعت مانی ہے تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز خلام نہیں کروں گی پھر وہ اپنے بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ مریم یہ تو برا کام کیا اے حرون کی بہن نہ تو تیرا باپ بد ادوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی تو مریم اس لڑکی کی طرف شائر کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گوت کا بچہ کیوں کرواد کریں بچے نے کہا میں خدا کا بند ہوں اس نے مجھے تعلیم دیا اور نبی بنایا اور میں جہاں ہوں جس حال میں وہ مجھے صاحب برکت کیا اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکاة کا حکم دیا اور مجھے اپنی ماں کے نیک سلوک کرنے والا بنایا اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا یہ عیسیٰ اپنے مریم ہے اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں خدا کو سزا اور سزاوار نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائیں وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے سوال حضرت تیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی مختصرا بیان کریں جواب حضرت تیسیٰ علیہ السلام نے متبرک طریقے انہوں نے اپنی والدہ سے سیکھے البتہ وہ سب کی مجالس میں نہایت پابندی کے ساتھ شریک ہو تیرے مسیح کے بچپن کے بے شمار مجزات انجیلوں میں بیان ہوئے ہیں بارہ سال کی عمر میں حضرت تیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم اور یوسیف کے ساتھ یورشیلم تشریف لے گئے واپسی پر وہ ان دونوں سے بچھڑ گئے ان کی والدہ کو ان کی خبر نہ ہو سکی ایک مزل سفر کر چکنے کے بعد انہوں نے کافلہ میں یوسیو کو بہت ڈھونڈا جب وہ نہ ملے تو انہیں یورشیلم لوٹنا پڑا تین دن گزر چکے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ حیکل میں استادوں کے درمیان بیٹھے ان کی باتیں سن رہے ہیں انہوں نے ان سے سوالات بھی کہہ رہے ہیں حاضرین ان کی اقلو فہم پر متحیر تھے حضرت عیسیٰ کو اس بات کا احساس ہوا کہ مذہبی رینما مقدس قانون کی تشریف نہایت مشکل زبان میں کرتے ہیں جو عام فہم نہیں ہوتی حضرت عیسیٰ کے جوانی کے حالات انجیلوں میں بہت کم بیان ہوئے ہیں صرف یہ بتلایا گیا صفحہ نمبر بانوے ہے کہ یوسیف کے انتقال کے بعد ان کی والدہ اپنے مائے کے گنہان چلے گئی حضرت عیسیٰ نے ماں بھائی بینوں کا پیٹ پالنے کے لیے بڑی کپشہ اختیار کی اور ساتھ ساتھ کو نہایت پبندی کے ساتھ مجالس میں شرکت کرتے رہے اکثر انہوں نے قانون کی تشریح نہایت عام فہم طریقے پر کی کے سننے والوں کے دلوں کو مو لیا لوگوں نے انہیں استاد کا لقب دے دیا تیس سال کی عمر میں یوہنہ سے پتسمہ کیا اسی زمانے سے آپ کی پیغمبری کا آغاز ہوتا ہے چاریس سن تک یودیہ کے ریگستانی علاقے میں مسیح کے متعلق قروغوز کرتے رہے جن کے باعث انسانی برادری اور مکمل امن و انصاف کی امیت ان کے ذہن نشین ہوگی حضرت عیسیٰ عید فسی کے موقع پر یولی شریم تشریف لے کے پچپر میں جو حالت انہوں نے یہاں دیکھی اور جسے دیکھ کر آپ کو کوفت ہوئی تھی اس کی حالت اس وقت بھی ہوئی تھی لوگ بیت المقدس کے اندر خرید و فروک کرتے تھے اس مقدس مقام پر سو دے تیہ ہوتے ہی نہیں بلکہ سین مویشوں سے بھرا ہوتا اور اس قدر شور ہوتا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی حضرت عیسیٰ اس نظارے کو برداشت نہ کر سکی انہوں نے بہت غصہ آیا آپ نے تمام چندروں کو سین سے باہر کیا اور روپےوں کا لیند دین کرنے والوں کی میز اُلٹتی چین کر فرمایا خدا کا گھر بزار مت بناو حضرت عیسیٰ کی جلال پر کہانوں کو بہت غصہ آیا لیکن ان کی عوامی مقبولیت کے پیش نظر ان کانوں کو خموش نہ نہ پڑا یوریشلن سے واپسی کے بعد حضرت عیسیٰ نے نئی مصف کی تبلیغ کا آغاز کر دیا لوگوں نے آپ کا مزاک اڑایا آپ کمپر نوم نامی گاؤں میں چلے گئے جو گلیلی چیل کے کنارے واقع تھا یہاں دو بھائیوں پترس اور اندریہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسیح مہود آپ ہیں اس گاؤں کے باتشندوں کی اقصیت آپ کی متقد ہوگی آپ نے کپر نوم کی پہاڑی سے ایک بڑے مچمے کو خطاب کیا جس میں اپنی تعلیمات کو بیان کیا مسیح کی آمد کا اعلان کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ نے اپنے پیروہوں میں سے بارہ آدمیوں کا انتخاب کیا ان بارہ آدمیوں نے لوگوں کو یہ خوشقبری سنائی مسیح مہود آ گیا اور لوگوں کو ازارہ طور پر بتایا کہ مسیح ناصرہ کا یسو ہے بے شمار لوگ پیر نوم میں جمع ہو گئے اسی دوران حضرت عیسیٰ کو یوہنہ کے قتل کیلئے کیے جانے کی اطلاع ملی یہ قتل یہودیہ کے بادشاہ کے حکم سے کیا گیا تھا اس قبر سے وہ بہت متاثر ہوئے انہوں نے اہد کر لیا کہ یہ یہودیہ ہی میں اپنی تعلیمات کی اشارت کریں گے صفحہ نمبر تیرانوے اس قرآن سے وہ یورشیلم پہنچے کہانوں نے ان کے خلاف سال سے شروع کر دی ان کی بترین دشمن فریسی تھی جن کو خود اپنے متعلق یہ گمان تھا کہ وہ موسیح قانون پر شدد سے کاربند ہے وہ قیر جہودیوں کے نشل طبقے کے لوگوں سے ربط و زبط رکھنے سے اعتراض کرتے تھے برخلاف اس کے حضرت عیسیٰ قیر جہودیوں سے نہایت خلوص کے ساتھ ملتے تھے اور پھر انہوں نے یہودی روایات کا چند ان خیال نہ کیا ان کے خیال میں ثبت کا دن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کا نہیں تھا بلکہ خدا کی خدمت اور انسانی ہمدردی کا دن تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی اور مومن اور فریسی خصوصاً آپ کی جائے دشمن بندیا گریبوں کے ساتھ ہمدردی اور مصوات کی تعلیم حکمران تقبہ کے لئے بھی شاک تھی ان مخالفین نے حضرت عیسیٰ پر کفر کا الزام لگایا اور بغاوت کا الزام بھی ٹھونک دیا اسے رومی گورنر فتنس کو حضرت عیسیٰ کو پھانسی کا حکم دینا پڑا عزیز طلابہ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لئے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبت آباد کے ذریعے احتمام کی گئے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبت آباد دو ہزار گیارہ سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت تعلیم اور معاشی خود مختارے کے شعبوں میں بہتری کے لئے کوشہ ہے ادارہ نے نہ صرف خیبر پختون خامل کے ملک بھر کے نابینا طلبہ کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے ایفیتہ ماسٹرز لیول کی نسابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا احتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلبہ عالی تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلبہ کو بالکل مفت فرام کی جارہی ہیں نابینا طلبہ کے علاوہ دیگر طلبہ بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں Humanitarian Development Organisation Abhatabad ایمیل hdo atd at gmail.com website hdorg.net رابطہ نمبر 0345 9541838 یہود کے علماء کو اپنی موت نظر آنے لگی اور انہوں نے یزو مسیح کو ناکام بنانے کے لئے مخالفت شروع کر دی انجیل کی روح سے مخالفت کی سہس پیزیل وجوہ دیں نمبر ایک حضرت عیسیٰ کی سخت کلامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کو سخت اور درشت کلام سے مخاطب کیا جس کی وجہ سے ان کی آتش غزب بڑھ اٹھی آپ نے فرمایا اے ریاکارو فقیو اور فریسیو تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزاند ہو اے سامپو اے فا کے بچو تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچوگے نمبر دو ثبت کی بے خرمتی یہود یسو کی اس پاتور موترست تھا کہ وہ ثبت کی خرمت نہیں رکھتے اس پر یسو نے کہا کہ سبت ابن آدم کے لئے ہے نہ کہ ابن آدم ثبت کے لئے ہے نمبر تین ظاہری محارت سے ظاہری طہارت سے پرہز یہود کو یہ بھی تراثت تھا کہ یسو کے شاگر بغیر دوئے کھانے کھانے لگ جاتے ہیں یسو نے نیہیت ہی پر حکمت جواب دیا کہ اصل پاکیز کی دل کی ہوتی ہے ظاہر کی بادر کی کوئی حکمت نہیں نمبر چار یوریشیلم کی تباہی کے لئے بدعائیں صفحہ نمبر چورانوے حضرتیسی علیہ السلام نے یوریشیلم کی تباہی کے لئے بدعائیں کی یہودیوں کا یہ مقدس شہد تھا وہ اس کی تباہی کی بدعائیں کو جب یوریشیلم کو فوجوں سے گرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجرنا قریب ہے ملک میں بڑی مصیبت اس قوم پر غصب ہوگا اور وہ تلواروں کا لکمہ بن جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچایا جائیں گے اور جب تا قیر قوموں کی میاد پوری نہ ہو یوریشیلم قیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا نمبر پانچ خدا کا بیٹا کلانے کا الزام یہود کا حضرتیسی علیہ السلام پر سب سے بڑا الزام یہ ہی تھا کہ یسو اپنے دی خدا کا بیٹا کلاتا ہے اور یہ کلمہ کفر ہے وہ اس وجہ سے بہت برم تھے حضرتیسی علیہ السلام نے اس الزام کا جواب لیا کہ سب الفاظ استعارہ اور مجاز ہیں اور حقیقت پر مبنی نہیں لیکن یہودیوں نے اس تلیل کو قبول نہ کیا نمبر چھے نئی حکومت قائم کرنے کا الزام یہود نے یہ پروپاگنڈا شروع کر دیا کہ یسو دعوت کے تخت کا وارث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ رومی حکومت کے اندر ایک ایسی حکومت قائم کرے گا جو رومی حکومت کا تختہ اُلٹ دے گی نمبر سات اخوت اور مساوات کی تعلیم کی اشار فریسی غیر یہودی وہ غریب اور نشلے طبقہ کے لوگوں سے مل جور رکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے حضرت عیسیٰ کا پیغام مکمل طور پر مساوات اور اخوت کا تھا اس وجہ سے فریسی عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے پیغام مخوت و مساوات حکمران طبقہ کے لئے بھی نہ خوشگوار تھے مخالفت کا نتیجہ یہود نے عیسیٰ کے خدا کا بیٹا کلانے اور نئی حکومت قائم کرنے کا خوب پروپگنڈا کیا اور حکومت کو یوسیٰ کے خلاف اقسائے اور کہا کہ ایک تو یہ شخص اپنے تھی خدا اور خدا کا بیٹا کلاتا ہے اور دوسرے اپنی ایک نئی حکومت قائم کر کے رومی حکومت کا تختہ اُلٹنا چاہتا ہے فرسیوں اور احپار کے اسرار پر گورنمنٹ نے یوسیٰ مسیح کو گرفتار کر لیا اور اس پر وہ فردر جرم آئیم کی ایک تو خدا اور اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم حکومت کا تختہ اُلٹنا جاتا ہے صفائی پیش کرنے کے لئے یوسیٰ مسیح کو پلاتوس کی کچیری میں بطور ملزم پیش کیا گیا تو پھر یوسیٰ مسیح نے پہلے احسام کا یہ جواب دیا خدا کا بیٹا کلانا مجازی کلمات ہیں تم خدا ہو اور تم اس سب خدا تھالا کے بیٹے ہو دوسری علیہ السلام کا یہ جواب دیا کہ میرا مقصد دنیا کی حکومت قائم کرنا نہیں بلکہ اس میں اسمانی حکومت قائم کرنے آیا ہوں صفہ نمبر پچانوے سوال حضرت مسیح علیہ السلام کے مسلوب کی جانے کا واقعہ بلتفصیل بیان کریں جواب انجیل مطی کا بیان اس وقت ان میں سے ایک نے جس کا نام یہود تاز کرو یوتی تھا سردار کہانوں کے پاس چاہ کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالہ کرا دوں تو مجھے کیا دوگے انہوں نے اسے تیس روپے تول کر دی اور وہ اس وقت اسے پکڑوانے کا موقع ڈھوننے لگا اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا وہ دلگیر ہوئے اور وہ ہر ایک سے اس سے کہنے لگا کیا میں ہوں اس نے جواب میں کہا جس نے میرے تباق میں ہاتھ ڈالا وہی مجھے پکڑوائے گا اس سے پکڑوانے والے یہودہ نے جواب میں کہا اے ربی کیا میں ہوں میں اس نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا اس وقت یسو نے اس سے کہا تم سب اسی رات میرے بابت ٹھوکر کھاؤگے کیونکہ لکھا ہے کہ میں چروائے کو مار دوں گا اور گلہ کی بیڑیاں پر گندہ ہو جائیں گی لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے اپنے گلیل کو جاؤں گا پترس نے جواب میں اس سے کہا کو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا یسو نے اس سے کہا میں تو اسے سچ کہتا ہوں کسی رات مرک کے بانگ دینے سے پیر تو تین بار میرا انکار کرے گا اٹھو چلیں کہو میرا پکڑوانے والا قریب آ چلا ہے وہ یہ کہہ کہہ کیا ہی رہا تھا کہ یہودہ جو ان بارہ میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیر تلوارے اور لاتھیاں لیا سردار کانو اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچے اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسو لوں وہی ہے اسے پکڑ لیا اور فوراں اس نے یوسو کے پاس آ کر کہا اے بے اسلام اور اس کے بوسے لیے یوسو نے اس سے کہا کہ یہاں جس کام کو آیا وہ کر لی اس پر انہوں نے پاس آ کر یوسو پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا جب اس کے پکڑوانے والے یہودہ نے یہ دیکھا کہ وہ یوسو مجرم ٹھہرایا گیا تو پشتایا اور تیس روپے سردار کانو اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا میں نے گناہ کیا کہ بے گزور کو پکڑایا انہوں نے کہا ہمیں کیا تو جان اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی لی یوسو کو پکڑنے والے اس کو کائنا نام سردار کان کے پاس لے گئے جہاں فقیہ اور بزرگ جمع ہو گئے اور پسٹرس دور دور اس کے پیچھے سردار کان کے دیوان خانہ تک گیا اور اندر صفحہ نمبر چھینوے جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا اور سردار کان اور سب سردار دارت والے یوسو کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گوائی ڈھوننے لگے آہر کر دو گواؤں نے آ کر کہا اس نے کہا کہ میں خدا کے مقدس مقام کو ڈھا سکتا ہوں اور تین دن میں اسے بنا سکتا ہوں اور سردار کان نے کھڑے ہو کر کہا تو جواب نہیں دینا تیرے خلاف کیا گوائی دیتے ہیں مگر یہ سو خموش رہا سردار کان نے اسے کہا کہ میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تُو خدا کا بیٹا نسی ہے تو ہم سے کہہ دے یوسو نے اسے کہا کہ تُو نے خود کہہ دیا بلکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دھانی طرف بیٹھے اور اسمان کے بادوں پر اترتے دیکھو گے اس پر سردار کان نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑ کر اس نے کفر بکا ہے اب ہم کو گواؤں کی کیا حاج ہے سری دیکھو تم نے ابھی کفر سنا ہے تمہاری کیا رہے ہیں انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائک ہے اس پر انہوں نے اس کے مو پر تھوکا اس کو مکے اور تمانچے مارے اور کہا اسے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کے تجھے کس نے مارا ہے جب صبح ہوئی تو سب سے دارکانو اور قوم کے بزرگوں نے یوسو کے خلاف مشرع کیا کہ اسے مار ڈالے اور اسے بان کر لے گئے اور پیلاتس حاکم کی حوالے کیا یوسو حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو یہدیوں کا بادشاہ ہے یوسو نے اس سے کہا کہ تو خود کہتا ہے اور جب سردارکان اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا اس پر پیلاتس نے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گوائیاں دیتے ہیں اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا اور حاکم کا دستور تھا کہ ایر پر لوگوں کی خاطر ایک کہلے جسے وہ جاتے جھوڑ دیتا تھا اس وقت برابان نامی ایک مشہور کہہ رہی تھا پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پیلاتس نے اس سے کہا کہ تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں برابا کو یسو کو زردارکان اور بزرگوں نے لوگوں کو بھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسو کو ہلا کر رہے ہیں حاکم نے اس سے کہا کہ دونوں میں سے کسی کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں انہوں نے کہا برابا کو پیلاتس نے کہا پھر یسو کو پھر سب نے کہا وہ مسلوب ہو اس نے کہا کیوں اس نے کہا کیا برائی ہے مگر وہ اور پیچھ رہا کر کہنے لگے وہ مسلوب ہو جب پیلاتس نے دیکھا کہ کچھ پان نہیں پڑتا بلکہ بلاوا ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روپ روپ اپنے ہاتھ دوئے اور کہا میں راستواز کے خون سے بھری ہوں تم جانو سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہے صفحہ نمبر سیتانوے اس پر اس نے برابا کو چھوڑ دیا اور یسو کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مسلوب ہو یسو کی مسلوبیت اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسو کو قلعہ میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گھر جمع کی اس کے کپڑوں تا کر کرمسی چوکا پہنائے اور گانٹوں کا تاج پہنائے اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکندہ اس کے دھانے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیکر اسے تھٹھو میں اڑانے لگے کہ اسے یہودیوں کے بادشاہ وہ اس پر تھوکا اور وہی سرکندے لے کر اس کے سر پر ماننے لگے اور جب اس کا تھٹھا کر چکے تو جرگا کو اس کے سر پر اتار کر پھر اس کے کپڑے پہنائے اور مسلوب کرنے لے گئے اور اسے مسلوب کی اور اس کے کپڑے کرا ڈال کر مانٹ لئے اور وہاں بیٹھ کر اس کے نگرانی کرنے لگے اور دوپیر سے لے کر دیسرے پیر تک تمام ملک میں اندیرہ چھایا رہا اور دیسرے پیر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر گا اے میرے خدا اے میرے خدا تو انہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا یسو نے پھر آواز میں چلا کر جان دے دی قرآن مجید کا بیان انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں ہی کیا اور نہ سلیپ پر جھڑا ہے معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا گیا اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ در حقیقت شاک میں مقتلائیں ان کے پاس اس معاملے کی کوئی سند نہیں اور پیروہی زن کے سوار ان کو اس کا مطلق علم نہیں انہوں نے مسیح کو یقین سے قتل نہیں کیا القرآن پندرہ چار ساتھ یہ تشبیح کیا تھی اس راہ سے پردہ پرناس ہوارس نے اٹھا ہے کہ گرفتار کرانے کی خاطر جاسوسی کرنے والا آواری یعود خوش ہو گئے کہ ہم نے ایک عذاب کو معاذ اللہ لانتی موت مار کر اس کی اصل حقیقت ظاہر کر دی عیسائیوں نے عیسیٰ کی مسلوبیت کو تسلیم کر لیا مگر اسے آدم کے مروسی گناہ کا کفارہ اور ٹھہرا کر ابن اللہ کی عظیم قربانے قرار دیا اور اس پر اپنے جدید مذہب کی بنیاد رکھی سوال تعلیمات مسیح اور مسیحیت کی تعلیمات کا مواصلہ کیجئے تعلیمات مسیح علیہ السلام تحید کی تعلیم حضرت مسیح علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کی نسبت بیان کیا کہ وہ وائد واجگانہ ہستی ہے جس کی بار کرنا فرض مقدس کتاب میں لکھا ہے صفحہ نمبر اٹھانوے پھر ابلیس یسو کو اونچے پار پر لے کے دنیا کی سب سلطنہ شان و شکر اسے دکھائی اور کہا اگر جھک کر مجھے سجدہ کر دے تمہیں یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا یسو نے اسے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تم اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی بار کر انجیل کی یہ احصائر کرتی خرات اللہ کی ذات وائدہ لا شریک ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں اور وہ محبود حقیقی ہے اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے خدا کے صفحہ حضرت اسلام نے ایک اصلی باچہ یعنی غیر مری وائد خدا کی تعلیم دی ہے جو اول اور آخر جس کے اندیکی صفتیں یعنی اس کی عزی قدرت الویر دنیا کی چیزوں کے ذریعے سے صاف نظر آتی ہے اسے مخلوقات کی کوئی چیز بھی چھپی نہیں وہ قادر المطلق ہے اس کے کام بڑے اور عجیب ہیں وہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے کیونکہ سی نے ساری چیزیں پیدا کی وہ انسانوں کا روز قیامت میں حساب لکا خدا رحمتل ہے توبہ کی تلقین حضرت مسیح علیہ السلام نے یہود کو توبہ اور استقوار کرنے کی بہت تلقین فرمائی اور کہا کہ انسان توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کے دوبوں کو دھو سکتا ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر ایک نبی نے انسان کی روحانی اور اخلاقی اسلاح تاکہ امیائی نسخہ توبہ ہی بتایا توبہ سے خدا اللہ خوش ہوتا ہے توبہ سے جنت حاصل ہوتی ہے نجات عمل پر ہے ہر نبی نے نجات حاصل کرنے کے لئے امان اور خدا کی پپندی پر زور دیا ایسی اصول کی تبلیغ حضرت عیسیٰ نے کی آپ نے امال سالہ پر زور دیتی ہے فرمایا جب تم میرے کہنے پر نہیں کرتے تو کیوں مجھے خدا وان کہتے ہو جو کوئی میرے پاس آتا اور میری بات ہے سن کر ان پر عمل کرتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کس ماند ہے وہ اس آدمی کی ماند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گیری کھوڑ کر جیٹان پر بنیاد ڈالی جب رد ہوئی رد آئی تو اس کے گھر پر زور سے گری مگر اسے ہلا نہ سکے لیکن جو سن کر عمل نہیں لاتا وہ اس آدمی کی ماند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا جب دھار اس پر زور سے گری تو وہ فیل فور گیر پڑا اور گھر برباد بلکل برباد ہوا گناہ جہنم کا موجب آپ علیہ السلام نے گناہ کو جہنم کا وسیلہ قرار دیا ہے فرماتے ہیں اے ریاکارو اور فرسیو تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو اے فا کے بچوں تم جہنم کی آگ سے کیوں کر بچوگے صفحہ نمبر نیلنان میں فرشتے بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا اس وقت راست پاس لوگ اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانت چمکیں گے حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام کے مطابق تنجات کا داروں مدار صرف ایمانوں نے احکام علیہ کی پیرفری اور گناہوں سے اشتنا پر ہے اخلاقی تعلیم حضرت مسیح نے خدا کی محبت پور سور دیا اسے ابن آدم کا باپ کا خدا کی محبت کو بعض اچھوٹی تمثیلوں کے ذریعے بیان کی اور یہود کو فو درگزر کرنے کی تعلیم دی فرماتے ہیں مبارک ہیں جو دل کے قریب ہیں جو علیم ہیں جو راستبازی کے بھوکی اور سپیاسے ہیں جو رحم دل ہیں جو پاک دل ہیں صلاح کراتے ہیں جو راستبازی کے سبب ستائے گئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام اس قلقے حسنہ کو اللہ کے ہاں مقبول قرار دیتے ہیں جو ریاکاری اور دکھاوے سے پاک کو فرماتے ہیں خبردار اپنے راستبازی کے کام آدمی کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کریں نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو رسمان میں ہے تمہارے لیے کچھ حجر نہیں ہے بس جب تُو خیرات کرے تو اپنے آگے نہ مانگنا بجواب جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑھائی کریں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے ہیں بلکہ جب تُو خیرات کرے تو جو تیرا دانہ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشید کی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا معاشرتی تعلیم آپ نے معاشر کی بنیاد محبت پر رکھی آپ نے فرمایا اور تم سن چکی ہو کہ اگلوں سے کہا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کے سزا کے لائک ہوگا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائک ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کیے گا وہ صدر عدالت کی سزا کا لائک ہوگا اور جو کوئی اسے احمق کیے گا وہ عدش جہنم کا سزا وار ہوگا تم سن چکی ہو کہ تم سے کہا گیا تھا کہ آنکھ کی بتلے آنکھ اور دانکھ کی بتلے دانت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریف کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ کوئی تیرے دانیں گار پر تمام چاہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اگر کوئی نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہتا ہے تو تو جو کا بھی اسے لے لیں دے اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیاغ گا میں لے جائے تو تو اس کے دس کوس چلا جا جو کوئی تجھے تجھ سے مانگے اسے دے اور جو کوئی تجھ سے فرض چاہے اسے مو نہ مور صفحہ نمبر سو پڑوسی عزت کرنے کی تعلیم تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمنوں سے دعوت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے اسمان میں بیٹے ٹھہرو قیر مہرم عورت کے متعلق تعلیم آپ اگلے لوگوں سے سن چکے ہو کی عزت کرنے کی تعلیم تم لوگ خدا کے حکم کو باطل کرتے اور اپنے گڑے ہوئے قوانین برقرار رکھتے ہو خدا نے تو رات میں حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی عزت کرو اور جو کوئی ماں باپ کو برا کے وہ جان سے مارا جائے مگر تم کہتے ہیں جو شک اپنے ماں یا باپ کو یہ کہہ دے کہ میری جو خدمت تمہارے کام آ سکتی تھی انہیں میں خدا کی نظر کر چونکہ اس لئے بلکل جائز ہے کہ ماں باپ کی کوئی خدمت نہ کرے خیرات و صدقہ کی تعلیم یہ دولت من شخ حضر مسیح کے پاس حرار پوچھا اے نیک استار میں کون سا نیک کام کروں کی ہمیشہ کی زندگی پاؤں آپ نے جواب دیا اگر تو کامل ہونا چاہے تو جا کے سب کچھ دے رہے بیٹڈار اور محتاجوں کو دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے تب آ کر میرے پیچھے ہو لے حسائیت کی تعلیمات مسیح کی تعلیمات اور حسائیت کی تعلیمات دو بلکل جدا گانا چیزیں ہیں موجودہ حسائیت کا بانی پولوس تھا جو مسیح کا ہواری نہیں بلکہ شدید دشمن تھا اس کے ایک زہین اور قداور شخصیت ہونے میں شبہ نہیں طویل سو اس بچار کے بعد وہ یقیق نمودار ہو کر کشف الالحام اور مسیح کی ملوکات کمدی بند بیٹھا اور حسائیت کے پیغام کو یونانیوں، رومیوں اور غیر اسلاحی رقوام مقبول کرنے کی خاطر اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا اس نے شہریت کو لانت ٹھہرا کر رسائیوں کے لیے موسیق قانون کی تمام پابلیاں اٹھا دی کھانے پینے اور زبا محلال اور حرام کا فرق مٹا دیا خطنے کا حکم انسوخ کر دیا کیونکہ حکم غیر شہودی عوام کو سخت نابسان تھا مسیح کی الوحیت ان کا خدا کا بیٹا ہونا مسلوب ہو کر آدم کے مروسی گناہ کا کفارہ بننے کا عقیدہ یہ سب چیزیں پولوس کی اخترار تھیں مسیح کی حوالیوں کی ناپسندید کی اور مخالفت کے بوجود یہ عقیدہ پھیلنے لگا اور مسیح جنانی اور رومی مشرکوں مشرکوں کا مذہب بنتی چلی گئے یہ پھر جنانی رومی مشرکانہ تیواروں کو بھی اپنا لیا گیا صفحہ نمبر 101 اب ان کا نام مذر کا مسیح رکھ دیئے گئے اس سارے جدوجہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اصلی مسیح تعلیم بلکل پر سے پڑھتا چلی گئے ان کے نام پر ایک مشرکانہ مذہب بن کر تیار ہو گیا اس مذہب کی بنا مدرجہ زیل قائد پر رکھی گئی نمبر ایک عقیدہ تسلیس نمبر دو حلول اور جسم کا عقیدہ نمبر تین مسیح کے سولی پر مرنے کا عقیدہ نمبر چار مسیح کی دوسری زنگی کا عقیدہ نمبر پانچ کفارے کا عقیدہ زوال عیسائیوں کی مذہبی کتب پر سیر حاصل بیس کریں جواب عیسائیت کا لیٹریچر عیسائی لیٹریچر سے ہماری مراد عام مذہبی کتابیں نہیں بلکہ وہ مقدس یا الہامی کتابیں جنہیں عیسائی دنیا میں ہیں ایدنامہ جدید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ بائبل کا دوسرا ایسائی اس حصے میں ستائیس کتابیں شامل ہیں چار انجیلیں مطا مرکس لوکا اور یوہنہ کی انجیل نمبر دو احوال اس میں حوالیوں کے کارنامے کم اور پولیس کے زیادہ درجہ مصنفی لوکا ہے جو پولوس کا شاگرد اور ساتھی تھا نمبر تین پولوس کے چودہ خطور مختلف لوگوں کے نام نمبر چار پترس حوالی کے دو خط نمبر پانچ یاکوب کا خط نمبر چھے یہود کا خط نمبر ساتھ یوہنہ کے تین خط نمبر آج یوہنہ کا ماہ شاکہ اس مجموعہ کو پانچھیں سدی اسفی کی بلکل اول و آخر میں اس وقت پوپ کی طرف سے مستند قرار دیا گیا تھا ان کتابوں کے علاوہ کموں بیش ڈیر ساتھ کتابیں وہ ہیں جو کبھی مستند مانی جاتی تھی مگر انہیں مقدس کتابوں کی فیر سے خارج کر دیا گیا تھا اوپر کے ستائیس کتابوں پر بھی عیسائی محققی نے بڑے لے دے کی کی ہے ان میں سے بعض اگر ایک نزدیک محتبر ہیں ان کے دوسرے کے نزدیک اہر محتبر بات کتابوں میں تنمیم اور زافے کا سپور بھی دیا گیا ہے ان کتابوں میں سے چونکہ چار انجیلوں کو عیسائی کی طرف سے منصوب کیا گیا تھا صفحہ نمبر ایک سو دو لہٰذا ان پر ذرا تفصیلی گفتگو مناسب ہے باقی کتابیں الہامی نہیں وہ عیسائی لوگ انہیں بھی پولوس یا دوسری لوگوں کا الہام کہتے ہیں نیس اس پر اس قدر اعتراض ہو کوئی شکو خود عیسائی مصنفین کے طرح سے پائل کیے گئے ہیں کہ ان کی کوئی مصنف حصیت باقی نہیں رہتی آناجیل اربا دو بکیہ آناجیل اربا نمبر ایک آناجیل کی حصیت عیسیٰ کی سپانوہ عمری کی ہے خدا کی نازل کردہ وہی کی نہیں ان میں عیسیٰ کا نصب نامہ بچپن لڑک پر انجوانے روبوسر اور پھر پیغمبرانہ کا نامے بیان کر کے آخد میں بھی اندازے سے متعین کیا رہا تھا نمبر تین یہ کتابیں عیسیٰ کی زبانیں سریانی یا آرامی میں نہیں بلکہ یونانی میں لکھی گئی پھر یونانی سے دوسرے زبانوں میں ترجمہ کیے گئے یہ اصل یونانی انجیل بھی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ در ترجمہ ہے نمبر چار عیسیٰ پر نازل شدہ ایک انجیل تھی ان کے بعد بے شمار انجیلیں لکھی گئی جن میں سے چوتھی صدی کی نکیہ کونسل نے ان چار کو منتخب کر لیا اور وہ بھی محض اٹکل اور قرآن دازے سے نمبر پانچ ان چاروں انجیلوں میں بے شمار اختلافات اور تضاعت موجود ہیں جبکہ خدا کی کتاب میں تضاعت نہیں ہو سکتا عیسیٰ کے نصب نام پہاڑی کے وز اور صلیب کے واقعات اب تک اختلاف موجود ہیں ان انجیلوں میں ہمیشہ تحریف ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے ہر ایڈیشن میں کمی بیشی اور اصلاح کا سلسلہ جاری دیتا ہے انجیل مرکس یہ انجیل سب سے ادھا قدیم میں اس کا مصنف مرکس تھا یہ جنان کا رہنے والا تھا یہودی تھا پہلے پال اور بھر ناس کے ساتھ تھا ان کی تبلیغی دوروں میں ان کی مدد کرتا رہا پھر پترس کے رفاق کر دکھتے آگے پترس اس کے قتل کے بعد مرکس نے یہ انجیل لکھی اس نسطیف کا زمانہ پچیس تا ستر کا درمیانی حصہ ہے یہ انجیل جنالی زبان میں لکھی گئی تھی یہودی رسول مارک کی تفصیل اور آرامی زبان کے لفاظ کے تشریح سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب غیر یہودیوں کے لئے لکھی گئی تھی بکور پیپیز کے مرکس نے حضرت میرسی کے تمام اقوال و فال میں جو کچھ اس کے حافظے میں محفوظ تھا صفحہ نمبر 103 کلنبان کی لیکن ان میں ترتیب کا خیال نہیں رکھا یہ انجیل سولہ واب پر مشتمل ہے اس انجیل کی آخری بارہ آیت کے مطابق محققین کی رائے کے مرکس کی نہیں ہے بلکہ انہیں دوسری صدیف اسی میں شامل کر لیا گیا انجیلِ مطا مطا کے حالات زندگی پر گہرہ پردہ پڑا ہوئے عید نامہ جدید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا اس انجیل کے مصنف کے مطابق محققین کا خیال ہے کہ انجیل کا وہ جس کا مولف مطا ہے وہ زمانے میں ہی ضائع ہو گیا اب جو کچھ باقی اس کے مولف نے اپنا نام ضائع نہیں کیا اس کو مطا کے طرف سے پہلے حسابس نے اس ملسوب کیا اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کتاب ابرانی زبان میں لکھی گئی تھی مگر حقیقت جی ہے کہ دیگر انجیلوں کی طرح یہ بھی یونانی زبان میں لکھی گئی تھی سن تاریخ کے تیئر میں بھی مرخیم میں اختلاف ہے کچھ اس کا زمانہ تعلیف اگر ان کا صحیح بیان صحیح ہے تو جیل اربا میں سب سے قدیم مطا کی انجیل ہے پروفیزہ ہارنک نے اپنی کتاب صحیحیت کیا ہے میں دعویٰ کیا کہ اس کا زمانہ سی تا سو کا زمانہ یہ سادہ کریم کی آس ہے اس انجیل میں اٹھائے سواب بقیہ صفحہ نمبر ایک سو تین لوکہ کی انجیل تیسری انجیل لوکہ کی ہے لوکہ یہودی نہ تھا بلکہ یونانی اور لسل تھا اٹالیہ کا باشندہ تھا ابتدا میں تباوت اس کا پیشہ تھا خطہ کی پولس نے اسے محبوب طبیب کا نام دیا ہے پولس کی روم امیری کے زمانے میں لوکہ کو اس کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا لوکہ ہے نہ صرف یہ انجیل تعلیف کی بلکہ رسولوں کے اعمال جو اعتنامہ جدید کا ایک اہم حصہ وہ بھی اسی نے لکھا ہے انجیل لوکہ کی تعلیف کا زمانہ جدید محققین کی نصیق اسی تانوے کا زمانہ ہے کس میں چوبیس ابواب ہیں یوہنہ کی انجیل یہ چوتھی انجیل ہے اس کا مولف اگرچہ حضرت عیسیٰ کا شاگر یوہنہ بتلایا جاتا ہے مگر جدید تحقیقات اس عمر کو پایا ثبوت تک پہنچا ہے اس کے مصنف یوہنہ ایک اور شخص ہے جو اشیر کوچک کا باشندہ تھا اور پہلی صدی اسوی کے آخر میں گزرا ہے یہ انجیل بکیا تینوں انجیلوں سے مذہمین اور اسلوپ بیان میں بلکل مختلف ہیں پہلی تینوں انجیلوں میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات مختصر لیکن جامعے جملوں نہایت 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 انداز میں بیان کی گئی ہیں لیکن یوہنہ کی انجیل میں نہایت مدللل اور دفاعیں تقریریں ہیں جن کا موضوع بجائے اسمانی حکومت کے حضرت عیسیٰ کی ذات ہے مزید چیکز میں فلسفہ یونان کے گہرے اثرات پائے جاتے ہیں پھر خصوص یہودی فلسفی فائلو اور سکندریہ کے نوافلتونی فلسفینوں کی خیالات کی امیزش بود ہے جس کی بہترین مثال اس انجیل کا ابتدائی فکر ہے جس میں حضرت عیسیٰ کا کلام پتلایا گیا ہے صفہ نمبر ایک سو چار ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا چونکہ اس انجیل کے معالف کے بارے میں اختلاف ہے اس لئے اس کا سن تعلیف بھی مختلف مسئلہ بن گیا ہے اگر اس کو یوہنہ ہواری میں ہی تعلیف مان دیا جائے جیسے کہ چوتھی سدی تک متفق علیہ حقیقتی تو اس کا سن تعلیف سو کے آس پاس ہوگا اگر جدید محققین کے خیال کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ کتاب ایک سو چالیس کے قریب قریب لکھی گئی ہوگی سوال عیسائی مذہب کی عبادت کے حصول عبادت کی طریقے بیان کریں جواب نمبر ایک عبادت اور حقیقت اس قربانی کا شکرانہ ہے جو کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ نے بندوں کی طرف دی تھی نمبر دو صحیح عبادت روح القدس ہی کے عمل سے ہو سکتی ہے پولوس رومیوں کے نام اپنے خط میں لکھتا ہے جس طریقے سے ہمیں دعا کرنے چاہیے ہم نہیں جانتے مگر روح خود ایسی آئیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کر دی ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا تین عبادت ایک اجتماعی عمل ہے جو صرف ایک کلسیا ہی انجام دے سکتا ہے اگر کوئی شخ انفرادی طور پر عبادت کرنا چاہے تو وہ بھی اسی وقت ممکن ہے جب وہ کلسیا کارکن ہو چار عبادت کلسیا کا بنیادی کام ہے اور اس کی اسی کے ذریعے وہ مسیح کے بدن کی حقیقت سے دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے عبادت کی طریقے عیسائی مذہب میں عبادت کے کی طریقے ہیں مگر مروجہ طریقہ یہ ہے ہم خوانی اس عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ صبح شام کلسیا میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک بائبل کا کچھ حصہ بڑھتا ہے یہ حصہ عام طور پر زبور کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے زبور خوانی کے دوران تمام حاضرین کھڑے رہتے ہیں زبور کے ہر نخمے کے اختتام پر گھٹنے جھکا کر دعا کی جاتی ہے اس دعا کے موقع پر گناہوں کے طرف کے طور پر آنسو بھانا بھی ایک پسندیدہ فیل ہے یہ طریقہ تیسری صدی سے مسلسل جلا آ رہا ہے انتہائی شیس کی بعض تحریریں ابھی تک باقی ہیں جن میں اس طریقے کی تلقین کی گئی ہے اس کے بعد یہ دعا کی جاتی ہے اے ہمارے باپ جو اسمان پر ہے تیرا نام مقدس ہو تیری بادشاہت اور تیری مرسی جیسی اسمان پر ہے زمین پر بھی پوری ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور ہمارے کرس ہمیں معاف کر جیسے ہم بھی اپنے کرستاروں کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں اسمائشوں میں مرٹ ٹال بلکہ برائی سے بچا صفہ نمبر ایک سو پانچ کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے آمین روزہ انجیل سے ثابت ہے کہ حضرت تیسہ نے جنگل میں چاریس دن تک روزہ رکھا متل انجیل میں لکھا ہے اور جب چاریس دن اور چاریس راتیں روزہ رکھ چکا تو آخر کو بھوکا ہوا متل انجیل میں لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانت اپنا چیرہ و داست نہ بناو لوکہ اسے ثابت ہے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ ان کے شاگرد ان کے بعد بہت روزے رکھیں گے پروے دن آمیں گے کہ دھولہ ان سے جدا کیا جائے گا ان دونوں میں وہ البتہ روزہ رکھیں گے زکاة انجیل میں ہے جو اپنا آئش زکاة نمائش اور فخر کے لیے دیتا ہے اس سے وہ ہمیں بشخص بہتر ہے جو اپنے قصور پر نادم ہے اسی انجیل میں کہ اگر کوئی دورت مند حیکل کے غزانے میں اپنی زکاة کی پڑی رقم ڈالے اور اس کے مقابلے میں کوئی بیوہ خلوص دل سے دو دمڑی ڈالے تو اس کی زکاة کا رتبہ اس دورت مند کی زکاة سے بڑھ کر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے نیس اپنے رفیق کی طرف سے آدھے مسکال والے زکاة دا کی زکاة دینے والے دولت مندوں کیلئے عذاب علیم کی بشارت ہے حضرت عیسیٰ دولت مندوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے مگر دولت مند کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَاُوْ اَوْسَانِ بِسْوَلَاتِ وَسَقَاةِ مَا دُمْتُوْ خَيَّ ترجمہ مجھے نماز اور زکاة کا تاقیدی حکم ہے جب تک میں زندہ ہوں دوسری جگہ روزہ کی فضیرت سے متعلق ارشادِ الٰہ ہے قُطِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَامُ قَمَا قُطِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ترجمہ مسلمانوں روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلو پر فرض کیا گیا تھا سوال عیسائی مذہب کی اہم رسومات ارتواروں کا حال کلم بند کریں جواب رسمیں صفحہ نمبر ایک سو چھے ببتسمہ یہ عیسائیت کی پہلی رسم ہے یہ غصل ہے جو دائرہ عیسائیت میں داخل ہونے والے کو یاد لائے جاتا ہے اس کے بغیر عیسائیت قبول کرنے میں شخص کو عیسائی نہیں کہا جا سکتا اس عیسائیوں کی پشت پر عقیدہ کفارہ کارم فرمائے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ببتسمہ لینے سے انسان یسو کے واسے سے ایک بار مر کر حیات عسانی پاتا ہے موت کے ذریعے سے اصل گناہ کی سزا ملتی ہے اور حیات نو سے سے ازاد قوت ارادہ حاصل ہوتی ہے اس عظم کو بجال آنے کا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے ببتسمہ لینے والے کو ایک کمرے میں اسی طرح لٹا دیا جاتا ہے کہ اس کا مو مغرب کی طرف ہو اور پھر وہ اپنے ہاتھ مغرب کی طرف پھلا کر کہتا ہے کہ اے شیطان میں تجھ سے اور تیرے ہر عمل سے دسپردار ہوں پھر وہ مشک کی طرف مو کر کے زبان سے سائی قائد کا اعلان کرتا ہے اس کے بعد اسے ایک اندرونی کمرے میں لے جاتا ہے اس موقع پر عیسائیت میں داخل ہونے والے سے تین سوال دریافت کیے جاتے ہیں کہ کیا وہ باپ بیٹے رول قدس پر مقرر تفصیلات سے ایمان رکھتا ہے ہر سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے ہاں میں ایمان رکھتا ہوں پھر اسے غوز سے باہر نکال لیا جاتا ہے اس کی پیشانی کان ناک اور سینے پر دمکیوے تیل سے دوبارہ مالش کی جاتی ہے پھر اس کو سفید کپڑے پینا دی جاتے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ ببتسمہ لینے والا تمام گناہوں کی علائشوں سے پاک ہو گیا پھر ببتسمہ پانے والوں کا جلوس ایک ساتھ کلسیا میں داخل ہوتا ہے اور پہلی بار اشائی ربانی کی حسم شریک ہوتا ہے اشائی ربانی دائرہ حیثائیت میں داخل ہونے کے بعد یہ اہم ترین رسم ہے اور یہ رسم حضرت مسیح کی قربانی کی یادکار کے طور پر منائی جاتی ہے حضرت مسیح نے گرفتارے سے قبل ہواریوں کے ساتھ ایک رات کھانا کھایا تھا انجیل مطا میں اس طرح ذکر کر گیا کیا ہے کہ جب وہ کھانا کھائے تھے یسو مسیح نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا اسے کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر پیارا لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرے اس عہد کا خون ہے جو بہتریوں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے لوکہ نے اس میں یہ زافہ کیا ہے کہ اس کے بعد حضرت مسیح نے ہواریوں سے کہا کہ میری یادکار کے لیے یہ کیا کرو صفحہ نمبر 107 اس رسم کو بجال آنے کا طریقہ یہ لکھا ہے اتوار کو گرجہ گھر میں دعاوں وغیرہ کے بعد حاضرین ایک دوسرے کا بوسہ لے کر انہیں مبارک پاہ دیتے ہیں پھر روٹی اور شراب لائی جاتی ہے پادری باپ بیٹے روح القدس سے دعا کراتا ہے اور سب لوگ آمین کہتے ہیں پھر یہ شراب اور روٹی سب میں تقسیم کی جاتی ہے وہ اسے کھاپی کر مسیح کے کفارے کا عقیدہ تازہ کریں یہ روٹی مسیح کے بدن میں اور شراب اس کے خون میں تبدیل ہو جاتی ہے تیوہار اتوار کا دن عیسائی اتوار کو مقدس جانتے ہیں اور اس دن گرجہ گھروں میں جمع ہوتے ہیں دراصل یہ دن جنانی مشرقوں کے ہاں سورہ دیوتا کی پوجہ کیلئے مقرر تھا ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سنڈے ہندووں میں بیتوار سورہ دیوتا کا دن ہے بہر سورت مشرقوں کو خوش کرنے کی خاطر یہ دن مقرر کیا گیا کرسمس کرسمس 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے عیسائی اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی تاریخ کہتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ سے پہلے متحدد مر کر زندہ ہونے والے دیوتاوں کی ولادت بھی اس تاریخ کو ظاہر کی جاتی ہے کلغرز عیسائی رحموں نے عیسائیت کو دوسری قوام مقبول بنانے کے لیے ان ازجاد کو اپنے مذہب میں داخل کر لیا عیسائی 21 مارچ کے بعد پہلے دوار کو اسٹر مناتے ہیں جس کو ایرانیوں نے نو روز کر کے منایا ہندووں نے اسے بسن کا دن ٹھہرائے اسی طرح مصر اور آئرلینڈ کے لوگ اسٹر کے بیہار کی دیوی آسٹر کی پرستش کے لیے مخصوص کرتے ہیں یہ وہی دیوی سامی اقوام میں اشیزت یا استارتہ کلاتی تھی اسٹر کی تقریب دراصل بیہار کی دیوی کی تقریب ہے سوال مسیحیت میں رہبانیت کا کیا مقام حاصل ہے جواب یہودیت رہبانیت اور ترکت دنیا کا عام رجان پایا جاتا تھا یوہنہ نبی نے جس سے حضرت مسیح نے بتسمہ لیا تھا دنیا چھوڑ دی تھی اور دنیا کی خرافات اور لزائز کے خلاف آواز بلند کی صفحہ نمبر ایک سو آٹھ مورخین کا یہ کیاست ہے کہ حضرت عیسیٰ یاسین سے وابستہ رہ کر یاسر کی زندگی گزارت ہے جب اللہ کی طرف سے نبوت کی خلط ملی تب بنی اسرائیل کی ہدایت کیلئے میدان عمل میں آئے مسیح مورخ یوسی بس نے فلیو کے حوالے سے ان کی حالات محفوظ رکھے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنا زیادہ واقع عبادت و ریاست میں صرف کرتے تھے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہر آتے تھے دروے منشت منجان مرنجز قسم کے لوگ تھے جو زیفرس لکھتا ہے ان لوگ کو زود اور تورا بلا کا تھا سورہ دکس نے اسے بیشتر وہ اوٹ پیٹتے تھے اور دنیاوی معاملات سے متعلق پاتچیت کرنے سے پہلے اپنی عبادات سے فارغ ہو رکھتے اس کے بعد جن جن باتوں میں وہ ممائر ہوتے ہیں ان کا امیر انہیں انمور کی انجام دے کیلئے بھی دیتا ہے واپس آ کر وہ ٹھنڈے پانی سے گسل کر کے سفید لباس پہن لیتے اور عبادت خانے میں جمع ہو جاتے ہیں دواؤ اور مناجاتوں کے بعد کھانا کھاتے ہیں وہ ہر معاملے میں اپنے امیر کی حکم کتابہ رہتے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ آئندہ کی باتوں سے متعلق پیشنگویاں بھی کرتے اور مذبی کتابوں پر عبور رکھتے ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں سب کچھ خدا کی معیشت کتابے ہوتا ہے اور اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں ہوتا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت مسیح نے ربانیت اور تیاغ کی تعلیم دی لیکن یہ عمر واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بنی سٹرائیل کو دنیا پرستی سے ہٹا کر خدا پرستی کی تعلیم دی اور ان کو آسمانی حکومت میں داخل کرنا چاہا حفو اور محبت کی تعلیم دی دراصل بنی سٹرائیل کے جو روح جفاق کا وقتی علاج تھا جب آپ بلہ اسلام اس دنیا سے اٹھ کے تو ان کے پیروکاروں میں سے ایک روح نے ان تعلیم کو ربانیت اور تیاغ کا روح دے دی گیا روح مہاشرتی مرز بن گیا ربانیت کا بانی اس کا بانی ایک ان پر نوجوان ادنوٹنی ہے اس نے دنیا سے موڑ کر اپنی تمام علقے سے ہاتھ رہا اپنے کمبہ سے کنالا کشی اختیار کر کے سہرہ میں جلا گیا اور چلا کشی اور ریاضت شروع کر دی اور جلدی اس کی شورت مصر میں پھیل گی اور روحانیہ کا سرچشمہ بن گیا اس کی تقلید میں ہزاروں نے ربانیت کی زنگی اختیار کر لی اور انوٹنی کو اپنا قائد تسلیم کر لیا اس تحریک کو زور پکڑتے دیکھ کر کلسیا نے اس کی حمایت کر دی اور تحریک کرتے تھے ان سے تیاغ جسمانی عذیت ریاضت اور دنیاوی تحیش اور تہم سے اشتناب کا حیل گیا جاتا ہے یہ لوگ چوبیس گھنٹوں میں صرف بارہ انس گزا کھاتے گوشت کا استعمال ممنون تھا مورق فونیس کے مطابق ایک وقت ایسا ہے جب مصر کی نفس سے زیادہ آبادی نے ربانہ زنگی اختیار کر لی جب انوٹنی اور پیکونس کے پیروکاروں کی تعدہ روح میں بڑھتی چلی جا رہی تھی اور یہ تحریک خاصی مقبول ہو چکی تھی انہی ایام تحرین کے پیروکار شام میرہ بانہ زنگی کی ترویج کے لیے تبلیغ کر رہے تھے حلرین نے بارہ سال تک دنیاوی آزلائشوں سے کنارہ کشی کی اور اتنی مقبولیت حاصل کر لی کہ وہ سفرے اختیار کرنا تو اس کے ساتھ تین ہزار پیروکار ہوتے تھے بیل پوت مشہور راگ گزار ہے اس نے ایتھنزل کے سکولوں میں تعلیم حاصل کی اس نے شام کے اسکف آزم کا جلیر منصف بھکارے سے تھکرا دی اس نے ایشیا کوچک کے پہاڑوں میں سکونت اختیار کی اور بہت سی خانکائیں کیرہ اسوت کی کنارہ قائم کر دی پانچویں صدی عیسی میں لاکھوں رہاب روم سے برطانیہ اور برطانیہ سے حبشہ تک پائے جاتے ہیں تنقید اسلام ربانیت کو ناجائز قرار دیتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اور ربانیت انہوں نے خود تراش لی ہے ہم نے ان سے ان پر فرض نہیں کیا مگر اللہ کی رضاق کو حاصل کرنے کے لیے راہ نکالی ہے مگر اس کی وہ نگداش نہ کر سکے سوال حیثیت میں کفارہ کی امیت کیا ہے جواب کفاورہ موجودہ حیثیت کی امارت کا بنیادی پتھر ہے اس کے لفظی معنی ڈھامنے اور چھپانے کے ہیں اس کا مفہوم یہ کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر تمام بنی آدم کی گناہوں کو چھپا لی اور ان کے لیے نجات کا موجب بن گئے اس عقیدے کی بنیاد ان مفروضات پر رکھی گئی ہے نمبر ایک سام کے پیکانے پر باقے ادن میں شجر ممنوع کھال لینے سے حضرت آدم نے خدا کا گناہ کر کے اسے غزبناک کیا اور ان کا یہ گناہ معاف نہیں کیا گیا تھا جبکہ حضرت آدم کی وہ لگزش تھی بغاوت نہ تھی اور تعالیٰ کی رحمت سے بہید ہے کہ وہ اپنے بندے کسی بندے کی لگزش کی توبہ کرنے کے باوجود معاف نہ کرے نمبر دو حضرت آدم کا باقے ادن میں گناہ ہر انسان کو ورثے میں ملتا ہے جیسے ہر بچہ پیداشی طور پر گناہ گار پیدا ہوتا ہے نمبر تین پیداشی طور پر گناہ گار پیدا ہونے سے جہنم ہر انسان کا مقدر ہے نمبر چار آخر کار لاکھوں برس خدا تعالیٰ نے ایک راہ نکالی کہ اپنے ہمسر بیٹے کو نجات دہ ہندہ کی طور پر بھیجا اور اس نے سلیب پر جان دے کر انسان کو گناہ سے پاک کرنے کا مدعویٰ کیا صفحہ نمبر ایک سو دس نمبر پانچ محصیت کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ یسو پر ایمان لانے سے ان کی سلیبی موت کا کفارہ بند کر انسان کو اس کے پیداشی گناہ سے پاک کر دیتی رغصنا خدا کا گناہ گار بندے کے ساتھ ملاپ اور قرب کا باعث بند دی ہے عسائیوں کی نزدیک نیک عمل نجات کا موجب نہیں ہی ہو سکتے اگر عزت اللہ بندے کے گناہ توبہ اور استقفار سے ماف کرے تو اس کا یہ رحم اس کے خلاف ہے خدا رحیم ہے اس کا رحم چاہتا ہے کہ انسان سزا سے بچ ہے پھر وہ عادل بھی ہے عدد کا تقاسہ یہ ہے کہ سزا ضرور دی جائے رحم اور عدل ایک جگہ جمع نہیں ہی ہو سکتے بندے کی نجات کا ہونا ضروری ہے بندوں کو نجات دلانے کے لیے یسو مسیح جو تمام گناہوں سے پاک اور معصوم ہے لوگوں کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر لے کا جان کی قربانی دے اور سارے لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے عیسائی علم قائد میں کفارہ سے مراج یسو کی وہ قربانی جس کے ذریعے گناہگار انسان جخلہ خدا کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے اس عقیدہ کی پشت پر دو عقیدے کار فرمائے ایک تو یہ کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے انسان خدا کی رحمت سے دور ہو گیا تھا دوسرے یہ کہ خدا کی صدق کلام بیٹا اس لیے انسان کی شکل میں آئی تھی کہ وہ انسان کو دوبارہ خدا کی رحمت سے قریب کر دے ردے کفارہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح کے علاوہ تمام انسان گناہگار ہے مگر بائبل کی روزے یہ غلط ہے بائبل میں بے شمار ایسے آدمیوں کا ذکر ہے جو راسباس مقدس ان نیک تھے دو کفار کی عقیدے کے مطابق مسیح نے گناہگار انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندوں پر لے کر سلیپ پر موت دے دی تھی تاکہ سلیپ پر ایمان لانے والے نجات پائیں بائبل کی تعلیم اس کے منافع ہے بائبل میں صاف لکھا ہے اولاد کے بدلے باپ دادا نہ مارے جائیں نہ باپ دادوں کے بدلے اولاد قتل کی جائے ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب مارا جائے گا سلیپ پرستوں کا یہ عقید ہے کہ آدم نے جو گناہ کیا تھا اس کا اثر وراستن اور نسلن ہر انسان میں چلا آ رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ سے نطفہ کے ذریعے نسل انسانی میں منتقل ہو رہا ہے اور مسیح کسی لیے بن باپ پیدا کیے گئے تھے تاکہ اس کو گناہ کے اثر سے محفوظ رکھا جائے بائبل کی روح سے شجر ممنوعہ کے کھانے میں حضرت آدم اور ہوا دونوں شریک تھے بلکہ ہوا کا گناہ زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے پہلے خود کھایا تھا جب گناہ کے ارتکاب کا اول ممنوع عورت کی زیادہ تو حضرت مسیح کی بدائش عورت کے پیر سے ہوئی جو گناہ کا اصل منبع تھا اگر اسائیت کے فلسفہ کی روح سے بنی نو انسان نطفہ کے اثر کی ویسے گناہ گار بان سکتے ہیں تو عورت کے پیر سے جنم لینے سے حضرت مسیح گناہ کے انصرات سے کیوں بری ہو سکتے ہیں صفہ نمبر 111 جہارو عیسائیوں کا استدلال ہے کہ انسان نے گناہ کیا خدا کا عدل گناہ کی سزا کا متقاضی ہے اور خدا کا رحم نجات کا متقاضی ہے اس مقصد کے لئے رہنے اپنے بیٹے یسوع کو دنیا میں بھیج کر خدا کے رحم سے مستفید کیا اور خود اپنی جان سلی پر دے کر عدل کے تقاضے کو پورا کیا اور بنی آدم کے لئے بخشش کا موجب ٹھہرا خدا کے ذات پیدائے سے کب رحم بلا بدل کر سکتی ہے تو وہ موت کے بعد انسانوں پر رحم بلا بدل کیوں نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کا رحم جو رحمانیت نے ظاہر کیا عدل زنزیروں میں جھکڑا ہوا نہیں ہے پس اللہ میں اپنی صفت رحمانیت کے تحت عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئی بلا بدل بنی آدم کو بخش سکتا ہے